سلام علیکم دوستو کیا اللہ سب لوگ ٹھیک ٹا کیا خیاریت سے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاک ریسکیو کے اندر نہیں جوبز آئی ہیں کتنی جوب کی پوزیشنز آئی ہیں کیا کیا کرائیٹیریا آپ نے اس کو کس طرح جوئنٹ کرنا ہے وہ سب کا سارا کا سارا طریقہ کار آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ج میں اپنی سرچ کرنی ہے یہ اس کو کسٹ آجائے گا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے چلے آنا ہے گورنمنٹ سدا کے سیکشنت در جیسے ہی آپ یہاں کے اے پہ شرد کریں گے آپ کے سامنے یہ پہلے ہی پوسٹ اوپن ہو جائے گی ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ جو پوپلش ہوئی ہیں یہ پوپلش ہوئی ہیں انش 단� دو ہزار بائس کو اس کی جو لاسٹ ڈیٹا وہ تقریباً ہے چار جولائی دو ہزار بائس ابھی کافی دن پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ جو جو پبلش ہوئی ہے اس کا جو نیوز پیپر ہے وہ ہے نیشن اور اس کی جو بھی جو بھی جو بھی پوزیشنز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ساری جو بھی پوزیشنز ہیں اسیسٹنٹ ڈائیونگ سپروائزر سے لے کر ٹیکنیکل ہیلپرز تک یہ ساری جو بھی پوزیشنز ایولیبل ہے رہی بات اس کے ایڈوٹیزمنٹ کی سیکشن کے اندر میں یہ آپ کو اوپن کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس کے ایڈوٹیزمنٹ کے سیکشن کے اندر ساری تعداد بیان کی گئی ہے آگے اس کی سیٹی بیان ہے اور آگے ان کی پوزیشنز آگے اس کا کرائٹیریا بیان ہے تو یہ سارا کرائٹیریا آپ کے سامنے ٹوٹل جو اسامیوں کی تعداد ہے وہ تقریباً سیونٹین ہے اور آگے ان کی ہدایات وغیرہ دی گئی ہیں یہ آپ کو اس لنک کے اوپر مل جائے گی اس لنک کا لنک لنک ان ڈسکرپشن بھی مجود ہے اس کو اگر آپ نے نہ وزیٹ کیا تو آپ کو یہ ایڈوٹیزمنٹ فارم نہیں ملے گا اور نہ ہی آپ کو اپلائی کرنے کا اوپیشل لنک ملے گا تو ہم نے وہ دونوں اپلائی کر رہی یہ رہی اوپیشل ویب سائٹ کا لنک آہ یہ اوپیشل ویب سائٹ ہے آہ ریسکیو کی اور جو اپلائی کرنے کا طریقہ کا رہا ہے وہ پی ٹی ایس دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج والی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ ہماری چینل کو لازمی سبکرائب کیجے گا یہ دیکھیں یہاں پہ پنجاب ایمجنسی سرویس ڈیپارٹمنٹ یہ رہا ہے اس کی پوزیشنز اور آپ نے یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو اپلائے وغیرہ جو بھی کرنا وہ آپ نے یہاں ہی کرنا ہے دوستو دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اور چینل کو سبکرائب کرنا